مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جانزی بار تینزانیہ میں آئی ایٹی مدرس کیمپس کا نویمبر میں ہوگا افتتاح معاشیات کا نوبل انام کلوڈیا گوللین کے نام اور اکیاسی ریسرچ سکولورز کو کریئر سٹری سکسٹی فیکلٹی ریسرچ ایوارڈ سے نوازا گیا اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر بدھان نے کہا کہ تانزانیہ کے زانزی بار میں آئی ایٹی مدرس کے کیمپس کا افتتاح نویمبر کے اوائل میں کیا جائے گا مرکزی وزیر تعلیم نے یہ اعلان جوہلال نہرو یونیورسٹی دلی کی جانب سے تانزانیہ کی صدر سامیہ سلوح حسن کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی دگری دینے کے لیے منقض ایک تقریب میں کیا مرکزی وزیر تعلیم نے کہا کہ کسی بھی آئی ایٹی کا پہلا آفشور کیمپس سانزی بار میں خائم کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوٹ تانزانیہ اور دیگر افریقی ممالک کے طلبہ کو عالمی میار کی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم تک رسائی فراہم کر کے دونوں ممالک اور برعظموں کے درمیان تعلیمی تعاون میں سنگی میل ثابت ہوگا جس سے قوم کی تعمیر اور اقتصادی ترقی ٹیکنالوجی ترقی اور تحقیق کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی انسٹیٹیوٹ دو کل وقتی تعلیمی پروگرام پیش کرے گا جن میں ڈیٹا سائنس اور مصنوعی ذہانت میں چار سالہ بیچلر آف سائنس اور دو سالہ ماسٹر آف ٹیکنالوجی شامل ہیں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیاندر پیدان نے کہا ہے کہ طلبہ کے لیے سال میں دو بار دسویں اور بارویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں شرکت لازمی نہیں ہوگی اور یہ آپشن سنگل آپرشنیٹی کے خوف سے پیدا ہونے والے تناؤں کو کم کرنے کے لیے متعرف کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی طالب علم محسوس کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر تیار ہے اور امتحانات کے پہلے سیٹ میں سکور سے مطمئن ہے تو وہ اگلے امتحانات میں شرکت نہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے وزارت تعلیم کی طرف سے اگست میں اعلان کردہ نئے نسابی فریمورک کے مطابق یہ یقینی بنایا جا سکے کہ طلبہ کے پاس اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کافی وقت بہترین سکور کو برخرا رکھنے کا موقع ہے نوبل انام کے اعلانات جو دو اکتوبر کو شروع ہوئے تھے اقتصادی سائنس کے شعبے میں سال کے آخری اعلان کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے اس سال کا نوبل برائے اقتصادیات جسے سرکاری طور پر سواریس رکس بینک پرائیس کے نام سے جانا جاتا ہے ہاورڈ کی پروفیسر کلوریا گولڈین کو دیا گیا ان کے کام نے دو سو سال کی مدت میں خواتین کی لیبر فورس کی شرکت میں یو شیپڈ کرف کو ظاہر کیا جو انیسویں صدی میں ذرعی معاشرے سے سنتی معاشرے میں منتقلی کی دوران کمی اور بیسویں صدی میں خدمت کے شعبے کی ترقی کے ساتھ اضافے کو ظاہر کرتا ہے گولڈین نے اس طرز کو بدلتے ہوئے سماجی اصولوں اور ساختی تبدیلیوں سے منصوب کیا ملک بھر سے کل اکیاسی ریسرچ سکولرز کو کریئرز تری سکسٹی فیکلٹی ریسرچ اوارڈ سے نوازا گیا ریسرچ سکولرز کو ان کی اشاعت اور حوالاجات کی تعداد اور ایچ انڈیکس کی بنیاد پر شورٹ لسٹ کیا گیا مزید چوبیس سکولرز کو خابل تاریف فیکلٹی اوارڈ سے نوازا گیا کریئرز تری سکسٹی فیکلٹی ریسرچ اوارڈ کے دوسرے ایڈیشن میں ہندوستانی تعلیمی اداروں میں تحقیق اور ہندوستان کے سر فہرست ایک ہزار محققین کے ناموں اور اداروں پر مشتمل ایک وائٹ پیپر کا اجراب ہی کیا گیا یہ اعزازات مہمان خصوصی مرکزی وزیر مملکت برائے مواسلات دیو سنگھ چوہان نے دیئے چیئرمن آل انڈیا کاؤنسل فور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پروفیسر ٹی جی سیتا رام بھی اس تقریب میں موجود تھے بریڈش کاؤنسل اپنے سٹیڈی یو کے علم نائی اوارڈز دوہزار چوبیس کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے بریڈش کاؤنسل کے دسویں ایڈیشن دنیا بھر میں برطانیہ کے سابق طالب علموں کو کامیابیوں پر اعزاز سے نوازے گی مختلف شعبوں میں غیر معمولی کامیابیوں اور اثرات کو نمائع کرنے کے لیے چار زمرے بنائے جائیں گے یہ سائنس اور پائیداری، ثقافت اور تخلیق، سماجی عمل اور کاروبار اور اختراح ہیں اہل درخواست دہندگان کو علم نائی اوارڈز کے عالمی اور قومی دونوں مرحلوں پر مقابلہ کرنے کا موقع میلے گا آخری تاریخ 22 اکتوبر 2023 سے مزید تفصیلات کے لیے مطالقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے موڈل سکول میں بچوں کی رہنمائی اور مشاورت سے مطالق ایک پروگرام کا انعخاط کیا گیا جس میں دین سکول آف ایڈکیشن اینڈ ٹریننگ پروفیسر ایم ونجا مہمانی خصوصی تھی سکول کے پرنسپل ڈاکٹر کفیل احمد نے سکول کے چیلنجس اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی پروگرام کا بنیادی مقصد باروی کے امتحان کے بعد طلبہ کے لیے تعلیمی امکانات پر تبادلے خیال کرنا تھا اسی موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے پروفیسر ایم ونجا نے کہا کہ تعلیم، پیشاورانہ کورسس، انٹرپنورشپ، تقنیقی تعلیم کسی بھی شعبے کا اپنی اہلیت، قابلیت اور شوخ کے مطابق انتخاب کریں انہیں نے مضبط سوچ کو کامیابی کا خفیہ ہتھیار خرار دیا چھتیزگڑ حکومت سوامی آتمنند یوجنا کے تحت طلبہ کو مفت کوچنگ کی سہولت فراہم کر رہی ہے چھتیزگڑ کے وزیرعالہ بھوپیش بھگیل کے اعلان کے مطابق طلبہ کو معروف تربیتی اداروں سے نیٹ اور جے ای ای کے لیے کوچنگ دی جائے گی بی آر سی سی کائن خاد مرکز کے ذریعے ریاست کے ایک سوچیالیس ترقیاتی بلوک ہیڈکوارٹرز میں کیا جائے گا طلبہ کو آن لائن کلاسس دی جائیں گی طالب علم کا ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ دسویں پاس کرنا ضروری ہے طلبہ متعلقہ ترقیاتی بلوک اور شہر کے سرکاری سکولوں میں بارویں جماعت کے باقاعدہ طلبہ ہوں درخواستوں کی مقررہ تعداد سے زیادہ موصول ہونے کی صورت میں طالب علم کو دسویں جماعت میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر شوٹ لسٹ کیا جائے گا آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جانزی بار تینزانیہ میں آئی ایٹی مدرس کیمپس کا نویمبر میں ہوگا افتتاح معاشیات کا نوبل انام کلوڈیا گوللین کے نام اور اکیاسی ریسرچ سکولورز کو کریئر سٹری سکسٹی فیکلٹی ریسرچ ایوارڈ سے نوازا گیا آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹین میں آپ سے پھر ملاخات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی